اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بججیز انفو چینل آج ہم بات کریں گے کہ ہم کیسے اپنے برچ سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بریڈنگ سیزن چل رہا ہے اور میرے پاس زیادہ تر ایسے سوالات آتے ہیں میرے دوستوں کے جو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے برچ بریڈ نہیں کر رہے یا ہمارے برچ بریڈ کرتے ہیں لیکن ہیچنگ نہیں ہو رہی اور بریڈ سے مطلق کئی طرح کے سوالات وہ ہم مجھ سے کرتے ہیں میں نے سوچا کہ ان تمام سوالوں کو کٹھا کر کے ایک مکمل ویڈیو بنائی جائے اور وہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے تو ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی کسی سوال کا جواب اس ویڈیو میں موجود ہو بریڈنگ ایک مکمل پروسس ہے اس میں برچ کا انڈے دینا، انڈوں سے بچے نکالنا اور بچوں کا بڑے کر کر انہیں سیلف کرنا شامل ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو برچ کے چکس آ رہے ہیں وہ ہیلڈی ہوں اور اچھے ہوں یعنی ایسے چکس ہوں جنہیں آپ اپنے پاس رکھ سکیں اور ان سے اپنے سیٹ اپس بڑھانے کا سوچ سکیں برچ سے بریڈ لینا آسان نہیں ہے اس کے لیے برچ کو ایک پورا ماحول دینا پڑتا ہے اس کی خوراک کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پیر ہے یا نہیں یعنی نر اور مادہ کنفرم ہیں یا نہیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کے بعد ہی کسی شوکین کو بریڈ حاصل ہوتی ہے برچ کے بارے میں ہم بہت سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے برچ ہمارے پاس بریڈ نہیں کرتے اور ہم الزام دیتے ہیں اس شخص کو جس سے ہم نے برچ خریدے ہوتے ہیں حالانکہ اس کے برچ مکمل ہیلڈی اور اچھے ہوتے ہیں سیت مند ہوتے ہیں لیکن ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے وہ بریڈ نہیں کر پا رہے ہوتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے ہم نے برچ خریدے ہیں اس نے ہمیں بیمار اور بیکار برچ بیچے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا اس لئے اگر آپ کے پاس برچ بریڈ نہیں کر رہے تو آپ پہلے چیک کر لیں کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں سب سے پہلے تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے میرے دوست ایسے برچ خرید کی لے آتے ہیں جس کے بارے میں انہیں بالکل معلوم نہیں ہوتا تو میرا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی برچ لینے جائیں یا آپ کا برچ پاننے کا ارادہ ہے اور آپ پہلی بار وہ برچ لے رہے ہیں تو اپنے ساتھ کسی ایک ایسے شخص کو لے کے جائیں جو ان برچ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہو یا پھر ایسے شخص سے برچ لیں جو آپ کا جاننے والا ہو اور کوشش کریں کہ مارکٹ کے بجائے کسی کے گھر کے سیٹ اپ سے برچ اٹھائیں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ اچھے برچ لینے کی کوشش کریں کیونکہ اچھے برچ سے ہی اچھی بریڈ لی جا سکتی ہے اور جب بھی آپ کسی سے برچ لیں تو اچھے طریقے سے چیک کر کے لیں اور اس شخص سے لیں جو اچھے برچ پالتا ہو اور جس کے پاس اچھے کوالیٹی کے برچ ہوں پیسوں کی پرواہ نہ کریں اکثر دیکھا گیا ہے کہ نئے شوکن حضرات سستے برچ لینے کے چکر میں کمزور اور بیمار برچ حرید لیتے ہیں اور پھر انہیں یہ شکوا رہتا ہے کہ ہمارے برچ زیادہ دیر نہیں رہتے یا اچھی بریڈ نہیں کرتے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم چند پیسوں کی وجہ سے کمزور برچ لے لیتے ہیں اور اچھے اور کوالیٹی کے برچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کے پاس اچھے برچ ہوں گے وہ ہمیشہ اچھے دام ہی لگائے گا اور جس کے پاس بیکار اور بیمار برچ ہوں گے وہ کم ریٹ لگائے گا کیونکہ اسے اپنے پرندے ہر حال میں نکالنے ہوتے ہیں دوسری غلطی جو اکثر میرے دوست کرتے ہیں کہ جل سے جل بریڈ لینے کے چکر میں بریڈر پیر خریدتے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص اپنا چلتا ہوا بریڈر پیر نہیں بیشتا اس وقت تک کہ وہ مکمل فارغ نہ ہو چکا ہو یا اس میں کوئی خامی ہو وہ اپنے انڈے خراب کر دیتا ہو یا بچے صحیح سے نہ پالتا ہو تب ہی وہ جا کر اپنا بریڈر پیر سیل کرتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ٹھیک بریڈر پیر سیل کرتے ہیں کسی وجہ سے مجبوری سے اپنا بریڈر پیر کا سیٹ اپ سیل کرتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ وہ ہی ہوتے ہیں جن کے بریڈر پیر میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے تب ہی وہ اپنا بریڈر پیر سیل کرتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ پٹھے لے کر پالیں چار سے چھ مہینے کا برس لیں اس سے چھوٹا برس نہ لیں اور انہیں اپنے پاس تیار کریں بریڈ کے لیے انہیں اچھی خوراک دیں تب جا کر آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی برس ہریدنے کے بعد آپ سبر سے کام لیں اکثر دوست برس لینے کے بعد پہلے دن سے ہی برس کے پنجرے میں تانکہ جھانکی شروع کر دیتے ہیں اور بار بار دن میں کئی بار یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے برس نے انڈے دیئے یا نہیں دیئے برس پہلے سے ہی ڈرہ اور سہمہ ہوا ہوتا ہے نئی جگہ آنے کے بعد بس برڈ ڈسٹرب ہوتا ہے اور اس کو بار بار دیکھنے اور چھیڑنے سے برڈ اور زیادہ ڈر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس جگہ پہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا اور پہلے دن سے ہی ڈر جانے کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور آگے چل کر بھی وہ بریڈ پہ نہیں آتا اس لیے جب آپ برس ہرید کر لائیں تو کچھ دن انہیں مکمل پرائیویسی دیں صرف دانہ اور پانی دیں اس کے علاوہ اس کے قریب نہ آئیں برس کو اچھی طرح سے اپنی جگہ میں ایڈجس ہونے دیں اور کوشش کریں کہ برس کے پنجرے یا کیج کو ایک ہی جگہ فکس رکھیں ایسا نہ ہو کہ صبح کہیں اور رکھا ہو دوپیر کہیں اور رکھا ہو اور شام کو اٹھا کے کہیں اور ٹانگ دیا جائے اس لیے اس وجہ سے برس ڈسٹرب رہتے ہیں برس کے کیج کو ایک جگہ فکس رکھیں اور برس کو بار بار چیک نہ کریں تاکہ برس اپنے ماحول میں ایڈجس ہو جائے اور وہ ایزی فیل کر سکے برس تب ہی آپ کے پاس بریڈ کرے گا جب وہ ایزی فیل کر رہا ہو اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو آپ لاکھ اسے بریڈنگ فارمولے دیں ملٹی ویٹامین دیں وہ آپ کے پاس بریڈ نہیں کرے گا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پٹھے لے آتے ہیں چھوٹی عمر کے پٹھے ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ برس خاص اور پر بچری درمیان جا کے بریڈ کرتا ہے اور مختلف پرندوں کی مختلف عمر ہوتی ہے بریڈ کرنے کی لیکن ہوتا یوں ہے کہ ہم جس سے پرندہ خریدتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ ریڈی ٹو بریڈ ہیں اور ہم اس انتظار میں اور اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جلد سے جلد بریڈ کرے اس کے لیے ہم اسے ملٹی ویٹامین استعمال کراتے ہیں بریڈنگ فارمولا استعمال کراتے ہیں جبکہ برس کی ایج اتنی نہیں ہوئی ہوتی اس کی وجہ سے برس پہلے ہی فارغ ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنی بریڈنگ ایج پہ آنے سے پہلے ہی فارغ ہو جاتا ہے اور اس قابل نہیں رہتا کہ وہ بریڈ کر سکے اسے مختلف بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کو ملٹی ویٹامین اور بریڈنگ فارمولا استعمال کرانے کا شوک ہے تو اسے اس وقت استعمال کرائیں جب وہ بریڈنگ کی عمر میں آ جائے اس کو چھوٹی عمر میں ایسی چیزیں استعمال کرائیں گے تو اپنا اور اپنے برس کا نقصان کریں گے حاصل آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد برس کا میل اور فی میل یعنی نر اور مادہ کنفرم ہونا ضروری ہے اکثر لوگ جو ہے کہ اس بارے میں نہیں جانتے کہ برس کے نر اور مادہ کی کیا پیچان ہے بچری کی نر مادہ کی پیچان بہت آسان ہے آپ کسی سے بھی ایک دفعہ پوچھیں گے تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا جبکہ لاب برڈ کوکٹیل اور دیگر پرندوں کی نر اور مادہ کی پیچان کچھ مشکل ہوتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ نر مادہ کنفرم کر کے برس لیں تاکہ آگے جا کے آپ کو پرشانی نہ ہو اس کے بعد آ جاتے ہیں پرندوں کے ہوراک پر اکثر میرے دوست ایسا کرتے ہیں کہ پرندے جو کہ سستے ہوتے ہیں انہیں سستہ دانہ کھلاتے ہیں اور جو مہنگے ہوتے ہیں انہیں مہنگا دانہ کھلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں خاص طور پر بجری کے شوکین انہیں صرف باجرہ ہی کھلاتے ہیں ایک ہی جیسی خوراک دینے سے جبکہ پرندہ بہت بیزار ہو جاتا ہے اور وہ بریڈ کی طرف نہیں آتا اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پرندہ کیا کیا کھاتا ہے مطلب کہ اس کی کیا کیا خوراک ہے اس کا ایک ڈائٹ پلین بنائیں اور ویکلی بیسس پہ اسے مختلف غزائیں دیں تاکہ آپ کا پرندہ خوش رہے اور صحت مند رہے وہ خوش رہے گا صحت مند رہے گا تب ہی بریڈ کی طرف آئے گا اور اچھی بریڈ کرے گا بجری کی بریڈ کے مطلق اس کی خوراک کے مطلق میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ آپ کو اس چینل پہ ملیں گی آپ اس کو دیکھیں اور اس حساب سے اپنے برس کا ڈائٹ پلین بنائیں اور اس حساب سے اپنے برس کو خوراک دیں آپ کے برس بریڈ نہیں کر رہے تو انشاءاللہ جلد ہی بریڈ کریں گے باجرے کے بجائے اپنے برس کو مکس فیڈ دیں جس میں سورج مکھی کنگنی کنیڈی اور دیگر دانے شامل ہوتے ہیں اور ہفتے میں دو سے تین دفعہ گرین فوڈ لازمی دیں اس موسم میں یعنی سردی کے موسم میں ایک فوڈ لازمی دیں برس کے بریڈ نہ کرنے کی ایک اور وجہ یہی بھی ہوتی ہے کہ برس اپنی جگہ سے مطمئن نہیں ہوتا ابھی کچھ دنوں پہلے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا میرا ایک پیر بریڈ نہیں کر رہا تھا اور میں کافی ٹائم سے اسے دیکھ رہا تھا اور میں نے اس کے ساتھ کے پیر اپنا پہلا کلچ دے چکے تھے ان کے بچے بھی سیلف ہو چکے تھے جبکہ یہاں مادی مٹکی میں جاتی بھی تھی لیکن واپس باہر آ جاتی تھی اور میل کراس بھی کر رہا تھا لیکن بریڈ نہیں آ رہی تھی تو میں نے اس پیر کو واپس کالونی میں چھوڑ دیا اور کالونی میں چھوڑنے کے تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر مادی نے مٹکی پکڑ لی اور ماشاء اللہ سے ابھی اس نے پانچ بچے نکالے ہیں جو کہ کافی ہیلڈی ہیں میں نے اپنی لازٹ بریڈنگ پروگریس کی ویڈیو میں اس پیر کا ذکر کیا ہے اور اس کے بچے بھی دکھائے ہیں وہ ویڈیو بھی آپ لوگ لازمی دیکھئے گا تو بھائی ایسی کئی پرابلم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جان پاتے کہ ہمارا برس کیوں بریڈ نہیں کر رہا یا اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے تو اپنے برس کو پروپرلی واش کریں دیکھیں کہ آپ کا برس کیا کر رہا ہے دن میں یا دو دن میں ایک آتھ گھنٹہ اپنے برس کے پاس بیٹھیں انہیں مکمل واش کریں اور ان کی پرابلم سالف کرنے کی کوشش کریں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور اس چینل پر موجود پہلے سے دی گئی ویڈیو کو لازمی دیکھیں آپ کی کام کی کئی ویڈیو اس چینل کی پلی لسٹ میں شامل ہیں اوکے اللہ حافظ موسیقی